بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں کائنات جب بھی بوریت کا شکار ہوتی وہ اس آلی شان بنگلے کے پیچھے بنے باگیچے میں چہل قدمی کے لئے نکل آتی کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ واحد کوشا ہی تھا جو اسے پرسکون محسوس ہوتا ویسے تو اس بنگلے میں رہنے والے سبھی افراد اس کے اپنے تھے اور اسے جی جان سے چاہتے تھے مگر اس دنیا میں والدین سے بڑھ کر قریبی اور مخلص رشتہ کوئی نہیں ہوتا اسے جب بھی اپنے ماں باپ کی یاد ستاتی وہ اس باگیچے میں نکل آتی اور یہاں موجود سبھی درخت اور پودے اسے اپنے غم گسار اور ہمدرد نظر آتے اتنے عرصے بعد آج پھر اسے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی دو دن بعد اس کی زندگی کا نیا خوشیوں بھرا باپ شروع ہونے جا رہا تھا مہربان جسے وہ آٹھ سالوں سے چاہتی تھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی رات کے بارہ بجے تو دور سے گھنٹا گھر میں اسے گھنٹا بجنے کی آواز سنائی تھی سرتیوں کے دن تھے اسی لیے کائنات نے شدت سے لانگ بوٹ اور لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی پورا بنگلہ پوری سرار سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا صرف چند لائٹس ہی جل رہی تھی وہ چند لائٹس اتنے بڑے بنگلے کا اندھیرہ دور کرنے سے کاسر تھی اور بنگلے کی بچھلی جانے باغ کے کونے میں ایک بلب چل رہا تھا جو دس کنال کے باغیچے کی حساب سے نہ ہونے کے برابر تھا چاند کی تاریخیں شروع تھیں اسی لیے اندھیرہ معمول سے کچھ زیادہ ہی تھا اور اوپر سے ہونے والی دھند نے رہی سہی قصر بھی پوری کر دی کائنات کو جب نین آنے لگی تو وہ باغیچے کے موجود درمیان بینچ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے واپس جانے کے بارے میں جیسے ہی سوچا اچانک باغیچے کے کونے میں لگے بلپ کی روشنی کم ہونے لگی اور ساتھ ہی اسے آواز آنے لگی جیسے بلپ سپارکلنگ کر رہا ہو کائنات حیرت سے اچانک خراب ہونے والے بلپ کو دیکھنے لگی جس کی روشنی کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی کائنات آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بلپ کے پاس آ رکی اسے حیرت سے دیکھنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی خرابی کی وجہ جان پاتی بلپ کی روشنی یکتم اتنی تیز ہو گئی کہ کائنات کو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی بلپ دھماکے سے پھٹ گیا اور باگیچے میں یکتم اندھیرہ چھا گیا اوف کیا مصیبت ہے اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا کائنات بڑھ بڑھائی اور جیکٹ کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی اور واپسے کے لیے مڑی ابھی وہ بمشکل چند قدم ہی چلی ہوگی کہ اسے یکتم پیچھے سے آہٹ سنائی دی کون ہے اس نے بے ترتیب اپنی دھڑکنوں پر کابو پاتے ہوئے کہا مگر اسے بکھرے ہوئے خوشک پتوں کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آیا اس نے اپنا وہم جانا اور پھر چل پڑی مگر اس بار دو قدم ہی دور چلی تھی کہ اسے وہ آہٹ پھر محسوس ہوئی اس نے اس بار باقائدہ پتوں کی آواز سنی جیسے اس کے پیچھے پیچھے کوئی دھیمی چال چل کر آ رہا ہو وہ مڑی اور موبائل کی ٹارچ کی مدد سے ادگر دیکھنے لگی اس بار اس کے لہجے میں لرزش تھی مگر اس کی بات کا جواب کسی نے نہیں دیا وہاں پر صرف ہولناک سنناٹا تھا وہ مڑی اور ایک بار پھر تیز قدموں سے چلنے لگی کیونکہ اب خوف کا احساس اسے ہونے لگا تھا تیز چلنے کی وجہ سے اس کا پاؤں کسی چیز سے علچا اور وہ بری طرح سے گری موبائل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا مگر اس کی روشنی کا رخ اس کی طرف تھا اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا پاؤں پکڑ لیا ہے برکت کے درخت کی ایک جڑ اسے پاؤں سے لپٹی ہوئی محسوس ہوئی غور کرنے پر معلوم ہوا کہ برکت کے درخت کی ایک جڑ اس کے پاؤں کے گید سام کی طرح بل کھا کر اس کا پاؤں جکرنے لگی ہے کائنات کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر خوف سے پھیل گئی اس نے فوراں لانگ بوٹ کا تسمہ کھولا اور اپنا پیر بوٹ سے باہر نکال لیا اس کا پاؤں آزاد ہو گیا اور وہ بنگلے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی اس نے اپنے پیچھے بے پنا پتوں کی کھڑکڑا ہٹ اور ٹہنیوں کے چیخنے کی آواز سنی بھاگتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو خوف کے مارے اس کی جان نکل گئی کیونکہ اب تو بھرگت کا درخت تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا یہ دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگنے لگی دوڑتے دوڑتے وہ گیلری میں گھسی تو گیلری کی دیوار پر لگی پینٹنگ کی تصویریں درخت کی شاخیں لگنے کی وجہ سے گر گئیں کائنات دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے تیزی سے دروازہ لاک کر دیا اور جلدی سے بٹ پر چڑھ کر کمبل اوڑ لیا دروازہ مضبوط لکری سے بنا تھا اس لیے اسے توڑنا آسان نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد یکتم دروازہ ہلنا بند ہو گیا کائنات کمبل ہٹا کر دروازے کو غور سے دیکھنے لگی اس کا انگنگ پسینے میں ڈوب رہا تھا شاید وہ چلا گیا کائنات نے تھوک نگلتے ہوئے سوچا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچ تھی اس کی پشت پر موجود کھڑکی جو باگی چھے کی جانب کھلتی تھی ایک دھماکے سے ٹوٹ کر اندر گری کائنات نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی پورا بنگلہ اس کی دلدوز چیخوں سے گونج اٹھا یہ اگلے دن کی بات ہے ریلوی سٹیشن پر جیسے ہی ٹرین رکی ٹرین کا خود کا دروازہ کھلا اس سٹیشن کا وہ اکلوتا مسافر تھا سٹیشن سنسان تھا وہاں کا عملہ بھی غائب تھا شاید انہیں یہاں بھی کسی کے آنے کی توقع نہیں تھی اس لیے وہ کہیں دبک کر سو رہے تھے ویسے بھی شدید سردیوں کا موسم تھا اوپر سے رات کے بارہ بچ رہے تھے اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا رہی سہی قصر توفانی بارش نے پوری کر دی نوجوان سیاہ رنگ کے تھری بی سوٹ میں ملبوس تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے شیو ہلکی بڑھے ہوئی تھی سوٹ میں ذرا بھی شکن نہیں تھی لیکن اس نے اپنی بے ترتیبی سے اسے پہن رکھا تھا نوجوان کافی ہینسم تھا اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور لائٹر کی مدد سے سگریٹ سو کھائے وہ سوٹ کیس اٹھا کر بارش کی پرواہ کے بغیر چل پڑا سڑک پر ہو کا عالم تاری تھا اور سڑک کے کنارے سرچ لائٹ نہ ہونے کی بچے سے راستہ دیکھنا کسی عام آدمی کے لیے کافی مشکل تھا مگر وہ اس طرح کے حالات کا عادی تھا اس لیے بے فکرے سے سگریٹ پھونکتے چلا جا رہا تھا بادلوں کی چمک سے کبھی کبھی ماہول روشن ضرور ہو جاتا مگر پھر گھپ اندھیرہ چھا جاتا وہ تیز بارش اور سردی کی شدت کو یوں ہی نظر انداز کیے چلا جا رہا تھا جیسے یہ سب کچھ مائنے ہی نہ رکھتے ہوں تین کلو میٹر یوں ہی پیدل چلنے کے بعد وہ ایک بڑے بنگلے کے گیٹ پر پہنچا یہ براؤن ویلا تھا اس نے گیٹ پر لگی تختی کو زیرے لب پڑھا اور سگریٹ کا آخری کش لگا کر پھینک دیا اور گیٹ پر لگی بل بجائی تو چند لمحوں کے بعد ایک گارڈ نے باہر جھانکا کون ہو تم گارڈ نے سختی سے پوچھا مگر نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نئی سگریٹ سل کھانے میں مصروف تھا میں نے پوچھا کون ہو تم گارڈ نے اور سختی سے پوچھا میرا نام ویلیم ہے نوجوان نے بے فکری سے دھوان اڑاتے ہوئے کہا جو بھی ہو جاؤ یہاں سے نہ جانے کہا کہا سے آ جاتے ہو گارڈ نے کہا اور گیٹ بند کرنا چاہا مگر گیٹ بند نہ ہوا تو گارڈ نے حیرت سے نوجوان کو دیکھا جس نے گیٹ کے درمیان پاؤں رکھ دیا تھا اتنی بھی کیا جلدی ہے میرے دوست نوجوان نے مسکرا کر کہا اس سے پہلے کہ گارڈ اسے کوئی جواب دیتا اندر سے ایک خوش شکل نوجوان باہر نکلا جس نے اس سے پوچھا کہیں آپ جان ویلیم تو نہیں ہیں نوجوان نے سوالیاں نگاہوں میں پوچھا تو کیا پہلے بھی اس نام کا کوئی آدمی یہاں آیا تھا ویلیم نے سگریٹ کا گہرا کرش لگاتے ہوئے کہا اوہ سوری میں آپ کو پہچان نہیں پایا پلیز آپ اندر آ جائیں باہر آنے والے نوجوان نے شرمندگی سے کہا اور ویلیم کو لیے اندر داخل ہوا آپ نے اپنے آنے کی اگر اطلاع کر دی ہوتی تو میں خود آپ کو لینے پہنچ جاتا آپ کا کوئی فون نمبر بھی نہیں تھا اسی لیے گرجہ گھر کے فادر کے کہنے پر ہم نے شہر کے چورچ کو آپ کے نام خط لکھا ویسے حیرت ہے آپ ٹیکنالوجی کی اس طور میں بھی موبائل فون نہیں رکھتے نوجوان نے حیرانگی سے کہا ہاں مجھے نفرت ہے اس چیز سے جو انسان کا سکون برباد کر دے ویلیم نے سگرٹ پھینکتے ہوئے کہا تو نوجوان نے سر ہلا دیا اور اسے بڑے سے کمرے میں لے کر داخل ہوا یہ رہا آپ کا کمرہ ساتھ میں ٹیچ بات ہے آپ ایسا کریں نہا لیں آپ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں یہ سوکھنے کے لیے میں دے دیتا ہوں آپ کے پاس کوئی اور سوٹ ہے تو پہن لیں اگر نہیں ہے تو میں بھیجوا دیتا ہوں نوجوان نے کہا نہیں میرے خیال میں میں پہلے ہی کافی نہا چکا ہوں ویلیم نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اوکے میں کھانا لگا دیتا ہوں نوجوان نے کہا پہلے تم اپنا نام بتاؤ مسٹر میرا نام مہربان ہے میں سر براؤن کا پوتا ہوں نوجوان نے کہا اوکے مہربان ہم کھانا بعد میں کھائیں گے ابھی تم مجھے سارا کی طرف لے جاؤ ویلیم نے کہا کیا ابھی میرے خیال میں پہلے آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے مہربان نے کہا دیکھو مہربان اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اسے دیکھ کر میری بھوک اڑ جائے گی تو تم غلط ہو یہ میرا روز کا کام ہے اور میں ہر روز وہ کچھ دیکھتا ہوں جس کے بارے میں تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا ویلیم نے کہا اوکے جیسے آپ کی مرزی مہربان نے بھی کاندھے اچھکاتے ہوئے کہا اور ویلیم کو لے کر ایک جانب بھڑ گیا مختلف رہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر رکا دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر شخص باہر نکلا آپ بے فکر رہیں دانش صاحب میں نے اسے مدھوشی کی دوا دیتی ہے مجھے امید ہے صبح سے پہلے نہیں اٹھے گی ڈاکٹر نے ادھیر عمر آدمی کو مخاطب کر کے کہا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اوکے اب میں چلتا ہوں ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا ان سے ملیے ڈیڈ یہ مسٹر ویلیم ہے وہی جن کو ہم نے فادر کے کہنے پر خط لکھا تھا تم صرف مجھے ویلیم کہہ سکتے ہو ویلیم نے مہربان کو ٹوکتے ہوئے کہا مہربان نے اپنے باپ کا تعرف کروایا اتنے میں ویلیم نے پھر کہا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی پادری کی طرح نظر آتا ہوں گا لیکن ایسا نہیں ہے دانیال صاحب مجھے ایسا ہلیا اور پہناوے میں کوئی دلچسپی نہیں ویلیم نے مسکرا کر کہا چلو اندر چلتے ہیں کیوں نہیں مہربان نے دروازہ کھولا تو تینوں اندر داخل ہو گئے کمرہ خاصا بڑا تھا بیٹ پر انتہائی خوبصورت لڑکی بے خود کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں کی مدد سے بیٹ کے کونوں سے بندے ہوئے تھے ویلیم اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہو رہا تھا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا دانش نے شرمندہ ہو کر کہا کوئی بات نہیں ویلیم نے سر ہلا کر جواب دیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا کام شروع کروں اگر آپ لوگ باہر جانا چاہیں تو مجھے اعتراض نہیں ویلیم نے کہا ڈیٹا پاہے چلے جائیں میں یہی رکھتا ہوں مہربان نے اداس لہجے میں کائنات کو دیکھتے ہوئے کہا ویلیم بیٹ کی جانب کھڑا ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگا ویلیم نے اپنا کام شروع کر دیا مہربان کبھی ویلیم کو اور کبھی بیٹ پر لیٹی کائنات کو دیکھتا پھر اچانک بے ست پڑی لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ یوں گہری گہری سانسے لینے لگی جیسے کچھ سونگ رہی ہو اس کے سونگنے کا انداز کسی درندے کی طرح تھا پھر یقا یق اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک تم کام گیا اس کی آنکھیں کسی انگارے کی مانن تہک رہی تھی اس نے سامنے پہلے مہربان کو دیکھا پھر گردن گھما کر ویلیم کو دیکھنے لگی ویلیم ایک بنجارہ لڑکی اتنا کہہ کر بے ساختہ ہسنے لگی پورا کمرہ اس کے کہکہوں سے گونچ رہا تھا اچھی بات ہے پھر تو علم بھی ہوگا کہ میں کیا کرتا ہوں ویلیم نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے لیکن آج تم جیت نہیں پاؤگے لڑکی نے بھیانک آواز میں کہا میں یہاں کوئی کھیل کھیلے نہیں آیا اس لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے انجام کے لئے تیار ہو جاؤ ویلیم نے کہا انجام تو تمہارا برا ہوگا بلکہ تم تو آج اپنے انجام کو پہنچ جاؤگے لڑکی نے ایک بار پھر کہکہا لگایا تو ویلیم کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے بس بہت ہوا اب میری باری یہ کہتے ہی ویلیم نے پینٹ کی جیب سے سفید رمال نکال کر بائیں ہاتھ پر باندھ لیا اور جیب سے سگرٹ نکال کر سلکھانے لگا یہ کیا کر رہے ہو لڑکی نے سخت لہجے میں کہا وہی جو میں بہت کم کرتا ہوں یکتم ایک انگلی سے اشارہ کیا کمرے میں گھپ اندھیرہ چھا گیا ویلیم نے لائٹر کی مدد سے اپنے ہاتھ لپیٹے رمال کو شولہ دیا تو وہ دھردھرد جلنے لگا کمرے میں عجیب سی بدبو پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی اس کی چیخوں سے پورا کمرہ ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو ایک تم مہربان پیچھے دروازے سے جا لگا کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کی لائٹ آن ہو گئی لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی ویلیم نے اپنا ہاتھ جھٹک کر آگ بھجا دی اب کمرے میں دھوان بھرا ہوا تھا یہ سب کیا تھا مہربان نے حیرانگی سے کھانستے ہوئے کہا کیونکہ دھوئے کی وجہ سے اسے کھانستے آنے لگی تھی یہ سلفر میں ڈوبا ہوا رومال تھا جو ان جیسوں کو راست نہیں آتا لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ویلیم نے کہا مہربان نے ویلیم کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو ایک تم گھبرا گیا میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں مگر اس نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں تم بس کھانے کا انتظام کرو اور ہاں اس کی فکر مت کرو یہ کل شان تک خوش میں نہیں آئے گی ویلیم نے کہا کیا یہ ٹھیک ہو گئی ہے مہربان نے سوالیا انداز میں کہا ہاں مگر کچھ گھنٹوں کے لیے اس کا مستقبل حل نکالنے کے لیے دو دن لگیں گے اوکے ٹھیک ہے میں آپ کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں مہربان نے کہا تو ویلیم گہرے کش لگاتے ہوئے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگا جو بیٹ پر بے ہوش پڑی تھی دوسرے دن ویلیم دس بجے اٹھا ملاسمہ نے ناشتہ کمرے میں لا دیا ویلیم ناشتہ کر کے سگرٹ سلگھانے ہی لگا تھا کہ اتنے میں کمرے میں مہربان داخل ہوا گوڈ مارننگ مہربان نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا گوڈ مارننگ مگر تمہیں دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری مارننگ اچھی نہیں ہوئی ویلیم نے سگرٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا ہاں میں اسی پریشانی کی وجہ سے سو نہیں سکا مہربان نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا اچھا اب اس حادثے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ جو اس لڑکی کے ساتھ رات کو پیش آیا ویلیم نے مہربان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا یہ کوئی رات بارہ پچے کی بات تھی جب کائنات کے کمرے سے تیز چیخوں کی آواز سنائی دی ہم سب دوڑتے ہوئے کائنات کے کمرے کی جانب گئے سب ہی نوکر اکٹھے ہو چکے تھے ہم نے دیکھا کہ گیلری کا سامان یوں بکھرا ہے اور جب ہم کمرے میں داخل ہونے لگے تو اندر سے دروازہ لوگ تھا ہم نے بمشکل دروازہ توڑا اور اندر کا ماحول دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے مہربان یہاں تک بول کر چھپ کر گیا اس کے ماتے پر پسینہ اور آنکھوں میں خوف تھا ویلیم نے پاس بڑا پانی کا گلاس مہربان کے ہاتھ میں تھما دیا مہربان نے شکریہ کہہ کر پانی کا گلاس پیا اور خالی گلاس ویلیم کو دے دیا اچھا تو پھر کیا دیکھا تم نے اس نے مہربان کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے کہا ہم نے دیکھا کمرے کی کھڑکی پوری کی پوری ٹوٹی ہوئی تھی اور کمرے کے فرش پر پتے بکھرے ہوئے تھے جیسے کمرے میں آنتھی آئی ہو اس سے بھیانک بات یہ تھی کہ مہربان نے کامتی آواز میں کہا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا کائنات کسی چھپکلی کی طرح چھت سے چمٹی ہوئی تھی اس کی آنکھیں سرکھ تھی اور زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور وہ کسی درندے کی طرح ہمیں دیکھ کر گھرا رہی تھی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا خوف کے مارے برا حال تھا پھر وہ اچانک ہی بے ہوش ہو کر گری اور سیدھی بیٹ پر آ گئی جس کی وجہ سے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی ہم نے فوراں ڈاکٹر کو بلایا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو چرچ کے فادر کے کہنے پر ہم نے آپ کو خط لکھا آپ ہی ہماری آخری امید ہیں اتنا کہتے ہی مہربان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ویلیم نے اٹھ کر مہربان کے کانتے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی اس سے پہلے کہ مہربان کوئی جواب دیتا ملازم اندر داخل ہوا اور مہربان سے کہنے لگا کہ ویلیم سے کوئی ملنا چاہتا ہے مہربان نے اسے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہا اور یہ بھی کہ ہم آتے ہیں ملازم سر ہلا کر چلا گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد مہربان اور ویلیم باہر ڈرائنگ روم میں آ چکے تھے مہربان بیٹا کیا تم ہم دونوں کو کچھ اکیلا وقت دوگے فادر نے ویلیم کو دیکھتے ہوئے کہا کیوں نہیں میں بعد میں چکر لگاتا ہوں مہربان نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا دیکھو ویلیم تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت برا ہوا اس کی وجہ سے تمہارا خدا پر سے یقین اٹھ گیا لیکن کیا تم جانتے ہو اس دنیا میں صرف ایک ہی ذات تھی جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی اور وہ میری بیوی علی سے تھی اسے خدا پر اتنا یقین تھا کہ ہر سنڈے چچ جایا کرتی تھی اور ساتھ مجھے بھی زبردستی لے جاتی تھی ہمارا گھر گھر سے زیادہ گرجہ گھر لگتا تھا پھر کیا ہوا ایک دن میں کام سے واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی تین دن کے بعد اس کی لاش ملی کسی کالے جادو کے عامل نے اس کا گلہ کاٹ کر اس کے وجود کو جلا کر راک کر دیا صرف شیطان کی خوشنودی کے لیے اور خدا کی طرف سے مجھے کوئی مدد نہیں ملی آخر کیوں ویلیم نے چلا کر کہا اس کی آنکھوں سے آسو کا سیلا بے رہا تھا دیکھو بیٹا اوپر والے کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے بہرحال مجھے خوشی ہوئی تم اس دکھے خاندان کی مدد کرنے یہاں آگئے اب میں چلتا ہوں اگر میری ضرورت پڑے تو بلا چھجک کہہ دینا فادر کو باہر آتا دیکھ کر وہ فوراً ایک طرف کو ہو گیا فادر کے جانے کے بعد وہ اندر داخل ہوا اب ویلیم نارمل نظر آ رہا تھا اس کی آنکھیں معمولی سی سرخ تھیں جو مہربان سے وہ چھپا رہا تھا آپ کو شاید یہ بات بری لگے مگر میں باہر کھڑا تھا آپ کی سبھی باتیں سن لی ہیں دیکھیں مجھے بہت افسوس ہے آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت برا تھا مگر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو جذبات آپ کے اپنی بیوی کے بارے میں تھے وہی کائنات کے بارے میں میرے بھی جذبات ہیں میں اسے ہر حال میں پہلے جیسا دیکھنا چاہتا ہوں آپ ایک سیکلر ہیں جبکہ بھوت پریت اور شیطانی چکروں میں وہی ان کو شکست دے سکتا ہے جو خدا کا پیارا اور ماننے والا ہو آپ خدا کو مانے بغیر یہ جنگ نہیں لڑ سکتے مہربان نے کہا تو ویلیم نے اسے غور سے دیکھا پھر ایک لمبی سانس لی اور مہربان کے سوال پر خاموش ہو گیا تھوڑے وقفے کے بعد بولا علیزے کے مرنے کے بعد مجھے شیطان اور شیطانی قوتوں سے نفرت ہو گئی میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا پانچ سال تک امریکہ کے جنگلوں سے لے کر ٹبیت کے پہاڑوں اور مصر کے سہراؤں سے لے کر ہندوستان کے مندروں تک کی خاک جانی ہے تب جا کر اس قابل ہوا ہوں کہ ان شیطانی طاقتوں کو قابل کر سکوں اور رہا سوال جن اور بھوت کیسے بھاگتے ہیں تو یہ بات تمہیں آج شام ہی پتہ چل جائے گی مگر اس سے پہلے میں تمام گھر والوں سے ملنا چاہوں گا ویلیم نے کہا تو مہربان نے ہاں میں سر ہلا دیا اسی شام مہربان کے دادا سر براؤن سے ویلیم مل بھی چکا تھا پھر شام کا اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا ان سب کو کائنات کے کمرے کے باہر کھڑا کیا اور محاطب کیا کہ آج اس کمرے میں بہت کچھ ہونے والا ہے آپ وہ سب دیکھنا نہیں چاہیں گی اس لیے بہتر ہے کہ آپ باہر رکھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں ویلیم نے کہا تو سب گھر والے فوراں باہر رہنے کے لیے راضی ہو گئے میں آپ کے ساتھ اندر آوں گا مہربان نے کہا پاگل مت بنو مہربان جب ویلیم کہہ رہا ہے تو باہر رکو وہ سنبھال لے گا مہربان کے داد نے کہا نہیں ویلیم میں تمہارے ساتھ چلوں گا کائنات میری زندگی ہے میری جان ہے اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی نہ رکھ دینا ویلیم نے لمبی سانس لی اور مہربان کو لے کر کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی ویلیم نے دروازہ لاکھ کیا اور سگرٹ سلگھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگا کائنات اسی حالت میں بیٹ پر بندھی ہوئی تھی ابھی تک وہ رسیوں کی مانت سے جکڑی بے ہوش پڑی تھی ٹوٹی ہوئی کھرکی میں اب لوہی کی سلاخیں لگوا دی گئی تھی یہ اقدام اسی اشدہے کے بعد اٹھایا گیا تھا ویلیم نے اپنے گوٹ کی جیب سے چار سکے نکالے اور ان چاروں سکوں کو بیٹ کے چاروں کونوں پر رکھ دیا اب یہاں جو بھی ہو تم کچھ نہیں بولو گے یاد رہے تمہاری وجہ سے کوئی گھڑ پر نہ ہو ویلیم نے مہربان کو مہاتب کرتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا ویلیم نے سگرٹ کا گہرا کش لگا کر اپنے بوٹ کے نیچے مسل دیا اس کے بعد اس نے کائنات کے بائیں کان کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے چھٹکی بجائی تو کائنات نے فوراں آنکھیں کھول دی اور پھر وہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا چند لمحے کائنات چھت کو گھورتی رہی پھر اس نے ویلیم کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ہسنے لگی یکا یک اس کی ہسی کہکہوں میں بدلنے لگی ویلیم حیرت سے اسے دیکھنے لگا جبکہ کائنات بدستور ہس رہی تھی اس کی ہسی دیکھ کر مہربان بھی درنے لگا تھا ان کے درمیان کافی بحث ہوئی مگر اس بحث میں ویلیم ہار گیا مایوسی اس کے چہرے پر واضح تھی آؤ مہربان باہر چلیں وہ دھیمے لہجے میں کہتا مہربان کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا باہر آتے ہی اس نے مہربان سے پوچھا ایک بات بتاؤ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے تمہارے گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے اس کی بات سن کر مہربان کہنے لگا نہیں میرے خیال سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی آؤ پھر مجھے پورا بنگلہ دکھاؤ ویلیم نے کہا تو مہربان اسے بنگلہ دکھانے لگا دو گھنٹے کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کیا کوئی ایسی جگہ ہے جو ہم نے نہ دیکھی ہو ہاں باگیچہ رہ گیا ہے مہربان نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ویلیم نے اسے کہا کہ وہ باگیچہ بھی اسے دکھایا جائے سو وہ اسے باگیچے میں لے گیا پہلے یہاں کیا تھا ویلیم نے ایک گڑھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ارے یہاں تو برگت کا بڑا درخت تھا مگر اس حادثے کے بعد یہاں پر کوئی نہیں آیا اس لیے درخت کے غائب ہونے کا کسی کو بھی علم نہیں ہے مگر اس حادثے کے ساتھ درخت کا کیا تعلق ہے مہربان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا ویلیم نے دھیرے سے کہا کیا ہوا بتائیں تو سہی وہ برگت کا درخت کوئی عام درخت نہیں تھا وہ شیطانی درخت تھا جو کہ اس کے اندر سما گیا ہے ویلیم نے کہا کیا مطلب درخت کائنات کے اندر سما گیا اب کیا ہوگا مہربان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے کائنات جب تک زندہ ہے وہ اسی میں رہے گا اس کے مرنے پر ہی چھوڑے گا ویلیم نے کہا کیا مطلب کیا کوئی حل نہیں ہاں مہربان کوئی حل نہیں بہتر ہے کہ تم کائنات کو بھول جاؤ ویلیم نے سرد لہچے میں کہا کیسے بھول جاؤں آپ اپنی مری ہوئی بیوی کو آج تک نہیں بھولے اور میں اپنی چیتی چاکتی محبت کو بھول جاؤں یہ ہر کس نہیں ہوگا مسٹر ویلیم اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو میں اس کا حل ڈھونڈ لوں گا میں اسے خود لڑوں گا اس شیطان کے ساتھ جب تک میری سانس ختم نہ ہو سمجھے آپ مہربان نے تلخ لہچے میں کہا اوکے میرے خیال میں میرا یہاں رکنا زیادہ مناسب نہیں مجھے یہاں سے چلنا چاہیے ویلیم نے کہا اور چلا گیا ویلیم جیسے ہی اپنا سامان لے کر براؤن ویلا سے باہر نکلا گیٹ پر اس کا سامنا ایک عورت سے ہوا ڈاکٹر ہینا تم یہاں وہ بھی اتنی رات ہو ویلیم نے حیرت سے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا ہاں تمہیں ڈھونڈی ڈھونڈی یہاں آئی ہوں اور تم پھر ان چکروں میں پڑ گئے یہ جاننے کے باوجود کہ تم موت کی دہلیس پر کھڑے ہو تمہیں پتا بھی ہے کینسر تمہارے پورے جسم میں پھیل گیا ہے بیماری کے اسٹیج پر پہنچ کر تم ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ پھر تم میری بات سنتے کہاں ہو اور یہ کیا پی رہے ہو ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر دور پھینکتے ہوئے کہا اگر تمہاری بیوی میری بہن نہ ہوتی تو میں کبھی تمہاری فکر نہ کرتی اس کے مرنے کا دکھ مجھے بھی ہوا مگر انسان مرنے والوں کے ساتھ مر تو نہیں جاتا نا ڈاکٹر کی آنکھیں نم تھی میں تو اسی روز مر گیا تھا جب علیزہ مری تھی بس دفن ہونا باقی ہے تم میری مدد کرو نا تمہارے ہاسپٹل کی ٹریٹمنٹ بس چند اور دن کا موقع دے گی جبکہ میں میں جلدہ جلد مرنا چاہتا ہوں ویلیم نے زخمی مسکراہت سے کہا اور نئی سگریٹ سلکھائی ڈاکٹر نے اسے تاثف بھری نگاہوں سے دیکھا تمہارے نیڈر ہونے کی وجہ تمہارا بہادر ہونا نہیں بلکہ تمہاری موت ہے جو تمہارے اتنے قریب آ چکی ہے ویلیم کی پشت پر سے اسے ایک آواز آئی اس نے مر کر دیکھا تو وہ مہربان تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس نے ایک نظر ویلیم کو دیکھا اور سر چھکا کر وہاں سے چل پڑا جبکہ ڈاکٹر اور مہربان اسے جاتے ہوئے وہاں سے دیکھتے رہے ویلیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریلوے سٹیشن کی جانب چلا جا رہا تھا سردیوں کا موسم تھا رات کا پچھلا پہر تھا سرک سنسان تھی اچانک ہی ویلیم کو سینے میں تکلیف ہوئی جو اکثر ہلکی ہلکی اسے محسوس ہوتی رہتی تھی اس نے گلے میں پڑی ٹائی کو ڈھیلا کیا اس کے ساتھ ہی ایک زوردار انداز میں کھانسی آنے لگی ایک بینچ پر بیٹھ گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اسے الٹی آنے لگی اس نے کہہ کی واقعی اسے خون کی الٹی آ رہی تھی ویلیم نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اس کا آخری وقت آ گیا ہے اس کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی میرے خیال میں آپ کو اس کی ضرورت ہے کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی جب اس نے دیکھا تو اس کے ساتھ بینچ پر سفید لباس میں ملبوس ایک بارش نوجوان بیٹھا تھا ویسے تو میں یہ کسی اور کے لیے لے جا رہا تھا مگر اب مجھے لگ رہا ہے آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے نوجوان نے پانی کا چھوٹا کین ویلیم کی جانے پڑھاتے ہوئے کہا ویلیم نے کین کو پکڑتے ہی مو سے لگا لیا اور پانی کا ایک کترہ بھی نہ چھوڑا اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں نوجوان نے پر اخلاق لہجے میں کہا مجھے لگتا ہے آپ بھی میری طرح بنجارے ہو جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو انسان کے بنجارہ ہونے کی وجہ دو ہوتی ہیں یا تو وہ کسی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے یا وہ کسی سے بھاگ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو کسی کی تلاش ہے ہاں تلاش ہے شاید خدا کی ویلیم نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا تو پھر کیا خدا مل گیا ویلیم نے تنزیہ انداز میں پوچھا ہاں اس وقت خدا میرے سامنے ہی تو ہے جب ہم کسی دکھی انسان کی مدد کرتے ہیں تو اس کے چہرے پر جو خوشی نظر آتی ہے اس میں ہمیں خدا دکھائی دیتا ہے مگر مجھے تو ایسا کبھی نظر نہیں آیا ویلیم نے شرمندگی سے کہا تھا کیونکہ آپ کی نظر کا زاویہ درست نہیں اچھا آپ میں چلتا ہوں نوچوان اٹھ کر چل دیا اور ویلیم اسے حیرانگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا مہربان کائنات کے بیٹ کے ساتھ بے بسی سے کھڑا تھا اس کی آنکھیں سوئی ہوئی کائنات کو دیکھ کر بھرائی تھی تمام گھر والے کائنات سے مایوس ہو چکے تھے اتنی بری طرح سب ہی سہمیں ہوئے تھے کہ اب کائنات سے کوئی ملتا بھی نہیں تھا سوائے مہربان کے جو اس سے محبت کرتا تھا یکتم ہی کائنات نے اس کے سامنے آنکھیں کھول دی اور بولی مہربان یہ سب کیا ہے اس طرح مجھے رسیوں سے کیوں باندھ رکھا ہے کائنات نے حیرت سے رسیوں کو دیکھتے ہوئے کہا وہ تم بیمار تھی نا اس لیے مہربان کے مو سے رک رک کر نکلا کیا ہوا تھا مجھے جو مجھے اس طرح باندھا گیا کائنات نے اپنا ہاتھ رسی سے آزاد کروانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی کائنات کا یوں اچانک اٹھ جانا کسی معجز سے بلکل کم نہیں تھا کائنات مہربان کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے کھول دو کائنات کو دیکھ کر مہربان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے ایک ایک کر کے اس نے کائنات کی ساری رسیاں کھول دیں ادھر اس نوجوان کو گئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ویلیم کو اپنا جسم یکتم توانا محسوس ہونے لگا اسے یوں لگا جیسے بجلیاں دور رہی ہوں پچھلے دو سالوں سے جو لاغرپن اس کے جسم پر چھایا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا وہ سوچنے لگا کہیں یہ سب اس پانی کا کمال تو نہیں جو اس نے گین خالی کیا تھا پھر وہ چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اگر یہ بات ہے تو مجھے اور پانی پینا چاہیے پر وہ نوجوان کہا گیا ویلیم نے سوچا اور اسی جانب چل پڑا جہاں نوجوان گیا تھا تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک اسلامک سینٹر نظر آیا وہ نوجوان ہلیے سے مسلمان دکھائی دے رہا تھا شاید اس سینٹر میں آتا جاتا ہو مجھے اسے پوچھنا چاہیے ویلیم نے سوچا اور دروازے پر لگی گھنٹی بجا دی تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑھا آدمی باہر نکلا اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید تھے جی فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں بڑھے نے شفقت بھرے لہجے میں کہا دراصل مجھے ایک خاص پانی کی تلاش ہے ایک نوجوان نے مجھے دیا تھا کیا ویسا پانی مجھے مل سکتا ہے ویلیم نے بڑھے کو کین دکھاتے ہوئے کہا تو بڑھے کے چہرے پر مسکراہت آ گئی کین کو دیکھ کر بیٹا آ جاؤ اندر آ جاؤ بڑھے نے شفقت بھرے لہجے میں کہا تو ویلیم سر چھکائے ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا ادھر دوسری طرف مہربان نے رسیاں کھول کر کائنات کو دیکھا وہ بھی مسکرائی مگر اس کی مسکراہت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ ہونٹ پھیلتے پھیلتے کانوں کی لو تک پہنچ گئے اس کے تمام دانت نظر آ رہے تھے یہ دیکھ کر مہربان کا مارے خوف کے برا حال ہو گیا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کائنات کو دیکھنے لگا بہت بڑی غلطی کر دی تم نے کائنات کے موں سے نکلا اور پھر ایک بھیانک کہہ کہا پورے بنگلے میں گونج گیا تھا کائنات نے مہربان کو بری طرح جکر لیا تھا مہربان کو اپنا آپ ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا کائنات بیٹھ سے نیچے اتری اور دروازے کی جانے پڑھی مہربان نے اسے روکنا چاہا مگر درد کے مارے نہیں ہل پا رہا تھا نہ ہی اس کے موں سے کوئی آواز نکلی کائنات دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی پھر وہ دروازہ کھول کر آہستہ آہستہ باہر نکلتی چلی گئی مہربان بھی اس کے پیچھے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے باگیچے تک آ گیا باگیچے میں اس کی نظر کائنات پر پڑھی کائنات کے سائے کی جگہ کسی درخت کا سایا تھا مہربان کے موں سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اس کی چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی مہربان نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں ویلیم تھا میری بات گھوڑ سے سنو اور پھر اسی پر عمل کرو اب تمہارے موں سے کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے سمجھے ویلیم نے کہا تو مہربان نے جلدی سے سر ہلا دیا ویلیم نے اس کے موں سے ہاتھ ہٹا دیا کائنات کے وجود پر کسی بلا کا سایا ہے وہ کوئی عام بلا نہیں ہے آسیب کی طرح ایک خوفناک نسل ہے اس کا وجود ایک درخت جیسا ہے وہ کسی عام درخت کی طرح ایک سال یا دو سال ایک جگہ کھڑا رہتا ہے پھر اپنی مرضی سے چل کر کہیں اور بھی آ جا سکتا ہے اور پھر کسی انسان کے اندر سما جاتا ہے دس سال کے بعد اسے پیاس لگتی ہے تب اس کا کسی انسان کے اندر سمانا ضروری ہوتا ہے جب اس کی پیاس ختم ہوتی ہے تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے اور جب یہ بلا پانی پیتی ہے تو آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو جاتی ہے اب میں اس کے سامنے جا رہا ہوں جب میں تم سے پانی مانگوں تو مجھے فوراں کین دے دینا اور یاد رہے کوئی غلطی نہ ہو ویلیم نے مہربان کو کہا مہربان نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ویلیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا کائنات کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اب بس کرو کتنا پانی پیو گے ویلیم نے اونچی آواز میں کہا تو کائنات نے پانی پینا بند کر دیا سر اٹھا کر انگارہ برساتی آنکھوں سے دیکھا ویلیم تم پھر آ گئے کیا میری یاد آ رہی تھی ویلیم نے مسکرا کر کہا لگتا ہے تمہیں مرنے کا شوق ہے میں نے تمہیں اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ تم اپنی بیماری سے بہت ہی جلد مرنے والے ہو مگر تم میرے ہاتھوں مرنا پسند کرتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کائنات نے اٹھتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ ویلیم کچھ کہتا ویلیم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار پیدا ہو گئے اور دوسرے ہی پل وہ گھٹنوں کے بل گرا یہ دیکھ کر کائنات کے مو سے بھیانک کہہ کہا نکلا ارے تم تو اپنی موت خود ہی مرنے لگے کائنات نے ہستے ہوئے کہا اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلی تو مہربان کین لیے دوڑا مگر اس سے پہلے کہ ویلیم کے پاس پہنچتا کائنات نے اس کے ہاتھ سے کین چھین لیا اسے دھکا دیا تو مہربان سویمنگ پول میں جا کر گرا کائنات نے پانی کا کین اپنے مو سے لگایا اور سارا پانی پی گئی ہان ٹھیک کہا تم نے واقعی تم ہی اس کی زیادہ ضرورت تھی ویلیم نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو کائنات حیرت سے اسے دیکھنے لگی اس کے چہرے کا رنگ بھدلنے لگا یہ تم نے مجھے کیا پلا دیا اس نے گھرا کر کہا غلط نہ بولو میں نے نہیں تم نے خود بیا ہے اچھا ہے تمہارے فنا ہونے کا ذمہ اب مجھ پر نہیں آئے گا ویلیم نے مسکرا کر کہا ادھر کائنات سینہ پکڑ کر کھانسنے لگی اس کے حلق سے کسی سخمی درندے کی آواز آنے لگی اس کے ساتھ ہی اس کے مو سے گھڑا سیاہ دھوان نکلنے لگا اس کے ساتھ ہی ایک آخری چیخ کے ساتھ دھوان نکلنا بند ہو گیا اور کائنات کا وجود بے جان ہو کر گر گیا مہربان بھی سویمنگ پول سے باہر نکل کر حیرت انگیز منظر دیکھنے لگا صبح ویلیم جانے لگا تو مہربان نے روک لیا جانتا ہوں تمہارے ذہن میں بہت سوال ہوں گے پھر ویلیم نے اس نوجوان اور اسلامی سینٹر جانے کی بارے میں بتایا جب میں اسلامی سینٹر گیا تو مجھے معلوم ہوا وہ کوئی عام پانی نہیں تھا زمزم کا پانی تھا جسے پینے سے شفا ملتی ہے میری بھی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اس سے مجھے ایک کائنات کا خیال آیا اتنے میں ایک ملازم نے انہیں کائنات کے ہوش کے آنے کے بارے میں بتایا اب کائنات بلکل درست لگ رہی تھی آئیے کائنات سے مل گئے مہربان نے ویلیم سے کہا مگر اسے جانے کی جلدی تھی مہربان میں مسلمان ہو گیا ہوں میں اسلامی سینٹر جاؤں گا جس اللہ نے مجھے نئی زندگی تھی اب میں اس کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں ویلیم نے کہا تو مہربان مسکرا پڑا اتنی دیر میں ویلیم اپنی جیبیں ٹرٹولے لگا ارے کہاں گئی یہ ویلیم بڑھ بڑھ آیا شاید تمہیں یہ چاہیے مہربان نے سگریٹ کی ڈبی نکال کر کہا دراصل زیادہ نہیں کبھی کبھی پیتا ہوں نہیں اب مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ویلیم نے کہا اور پھر جیب سے ایک چوینگ کم نکال کر موں میں ڈالی میں نے سگریٹ چھوڑ دی تم بھی کبھی کبھی والا شگل چھوڑ دو یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے ویلیم نے کہا اور چل دیا جبکہ مہربان اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے سیکشن میں اس کے بارے میں